بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاک فوڈ میک ان ٹیک میں ہوں آپ کی دوست انم تو جی ناظرین آج میں آپ کے لئے پھر ایک نئی ریسپی لے کر آئی ہوں امیدہ آپ کو میری پہلے ساری ریسپیز بھی پسند آئی ہوں گے آپ لوگ نے ضرور ٹرائی کی ہوں گے اگر آپ کو میری ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتایا کریں اور اگر کوئی نئی ریسپی چاہتے ہیں تو آپ اس کی بھی فرمایش کر سکتے ہیں میں ضرور آپ کے لئے ویڈیو بناؤں گی اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیا کریں اگر آپ میری چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کریں ویور جی میں نے اوریو وسکٹ لے لیے ہیں یہ دیکھیں آپ جون سا مرضی پیک لے لیں آٹھ وسکٹ چاہیے مجھے باقی بعد میں لوں گی اب آٹھ وسکٹ لے لیے میں اس کو گرائنڈر وائی ڈبی میں ڈال کے اچھے سے گرائنڈ کر لوں گی پھر بار یہ کر کے بتاتے ہوں اس کو اس طرح سے لفلک توڑ لیں گے تھوڑا سا یہ ہوگی آٹھ وسکٹ اب اس کو گرائنڈ کر لیں گے تو دوستو اب ہم بھیٹ کر لیں گے کریم کریم میں نے لی ہے ایک ٹیٹرہ پیک جو کہ دو سو ایمل کا ہوتا ہے آپ کو اسی بھی کمپنی کی یوز کر سکتے ہیں بے شک آر پر کی ہو یا کوئی اور ہو تو میں نے ایک پیک لے لیا کریم کا اس کو نکال کے اچھے سے بھیٹ کریں گے تو اس میں اور جائے گا کنڈینس ملک جو کہ میں نے گھر پر بنا کر تیار کر لیا اور اس کو فریج میں رکھ لیا ہے اور وہ بھی ہمیں تھنڈا چاہیے جیسے کہ ہمیں باول اور کریم سب کچھ تھنڈا چاہیے ہم نے اس کو ڈال لیا اب ہم اس کو ڈیٹ کریں گے اس میں نرمن رہی ہیں دیکھیں ہماری کریم ہے بیٹ ہو چکی ہے دیکھیں اس کا چک کرنے کا دیکھیں اب گرنے ہی نہیں اس طرح سے ہم نے اس کے ساتھ اٹھایا ہے تو تو اب ہم اس کو کیا کریں گے اس کو دعنے کا ایک طریقہ ہے اس کو نیچے کریں گے اور بلکس سلو سپیل پرچ لائیں گے اور آستہ آستہ سے اٹھائیں گے اس سے کیا ہوگا یہ جو اس کے اوپر لگی ہوئی ہے نا کریم ساری وہ ہماری زیانیوں بھی ہماری زیانیوں بھی نیچے اتر سائے گی ایک ٹیٹرہ پیک پیم کا جو کہ ہو چکا ہے ویڈ اچھے سے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اب ہم اس میں ڈال دیں گے یہ گھر کا بنا ہوئی ہے میں نے بزار سے نہیں لیا اس کے ایسی پی میرے چینل پر اپلوڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو لینک ہے وہ میں آپ کو دے دوں گی آئی بٹن میں اور نیچے ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گی تو آپ یہاں پڑھ لوں گی میں کندنس میل ون تھڑڈ کپ یہ ہے میں نے کندنس میل کیونکہ یہاں پر ٹیٹرہ پیک بھی ایک ہے تھوڑی آئسکریم بنا رہی ہوں مطلب ایک ٹیٹرہ پیک سے بنا رہی ہوں اور اوریو بسکیٹ بھی ہیں وہ بھی مٹھے ہیں اس لیے ہم یہاں پر ون تھڑڈ کپ لیں گے کندنس میل اور اب ہم اس کو ڈال کے ایک دفعہ پھر سے ایک بٹر چلا لیں گے کندنس میل ڈال کے اب ہم نے کریم جو کہ بیٹ کر لیے اب ہم نے زیادہ نہیں اس کو چلانا بیٹ کر لیں بیٹرے کو سلوئی رکھیں گے ہم جیادہ پیز نہیں کیا اس کی تو کرتے باس اس کو اس میں مکس کرنا ہے کندنس کو سا کرنے بانک کر دینا بیٹرے یہ میرے اوریو بسکیٹ ہے جس کو میں اچھے جیز اگر گر چورا کر لیے اب اس ٹیم پر یہ ڈال دیں گے اگر آپ چاہیں تو بے شاید اس کو ہلپ سے کر لیں یا پھر صرف پہنچہ دس سیکنڈ اس کو بیٹر کو چلالیں بلکل دو سپیڈ پر دو بیسکیٹ مزید لے رہی ہوں اس کو ہاتھوں کے ساتھ اس طرح سے چورا کر رہی ہوں اس کو کڑھے آئسکریم میں ڈال دیں گے اس کا اپنی 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 اپن بسکٹ بھی مکس ہو جائیں گے اور جو سائدوں پر تھوڑی بہت کلیم لگی ہوئی رہ گئی ہے جس میں ہمارے جو بسکٹ اگر بھوننگ ہوئے وہ بھی اچھے سے مکس کر لیں گے اور ہم لیں گے سانچا اس میں ڈال دیں گے جو بھی آپ کے پاس آپ کے پاس اگر کیپ ٹین ہے تو اس میں ڈال لیں گے بزار سے لائی ہوئی آسکرین واری بارٹی یا باکس کچھ بھی آپ کے پاس ہے یا گھر کا ہی کوئی باکس لیں ڈھکن والا ڈھکن نہیں ہے تو اس کے اوپر لگا دیں گے اب ہم اس کو سانچے میں ڈال دیں گے جیورز یہ لے لیے میں نے سانچا پلاسٹک کا باکس لے لیے جیورز ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اس کا مٹیریل اس کو بڑا سے اس طرح سے کریں گے تاکہ یہ سیٹوں سے ایک دفعہ ہو گیا اب ہم کیا کریں گے اس کے اوپر نا کلین پیپر لگا دیں گے اگر آپ کے پاس کلین پیپر ہے تو وہ لگا دیں اگر آپ کے پاس بٹر پیپر ہے تو وہ لگا دیں یہ آئسکرین کے ساتھ کر کے اس طرح سے لگا دیں گے تاکہ ہمارا ڈھکنسیل ورہ نہیں ہے تو اس میں کوئی کرسٹل ورہا کوئی نمی نہ جائے تاکہ کرسٹل نہ بنے اندر ہماری آئسکرین میں تو جی بھی بس دیکھیں ہماری آئسکرین ہو چکی ہے تیار اب ہم اس کو مکالتے ہیں اس کو مکالتے ہیں اور یہ رہا ہمارا سکرین موزہ پردست کتنا پیارا ہمارا سکرین نکلا ہے کتنی پیاری لک ہے ہماری آئسکرین کی اور ٹیسٹ بھی یقیناً اتنا ہی پیارا ہوگا تو جی بھی بس دیکھیں ہماری آئسکرین بان کرتے ہیں بہت ہی پیاری بہت ہی زبردست ٹیسٹ اور لک کے ساتھ آپ لوگ یہ میری ویڈیو ضرور ٹائی کیسے گا مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا آپ کو کسی لگیں میری ریسی پی تھینکیو سو مچ اللہ حافظ